اسلام علیکم سوشل میڈیا پر بہت سارے سیلیبرٹیز اور ایڈوکیٹرڈ لوگوں کی کچھ پوسٹ اور کیمنٹس سامنے آئیں گے جن میں انہوں نے بہت ہی آلی زلپال استعمال کی ہیں تو اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی پوسٹ اور کیمنٹس آپ کے زور کو زیادہ کرتے ہیں اور یہ میں آپ نے ہم سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ ایک تحقیق کی ریپورٹ سے سابق ہے آج کل تقریباً ساری ہی لوگ سوشل میڈیا سے منسلک ہے اور مختلف جن میں اپنا اصحار خیال کرتے ہیں اور ہزاروں لوگ جو آپ کو بالکل جانتی بھی نہیں وہ آپ کا یہی پوسٹ اور کیمنٹس دیکھ کر آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتی ہے تو سوشل میڈیا کا پوسٹ اور کیمنٹ آپ کی شخصیت کا ترجمان ہے اور آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے اس لئے سوشل میڈیا کے پوسٹ اور کیمنٹس میں بہترین الباز کا انتخاب کریں اور خاص طور پر گالم گلوچ سے بوریس کریں کیونکہ یہی گالم گلوچ آپ کو جوابیں دوبارہ ہی مل رہی ہوگی اور جو کوئی آپ پرتب سرا کر رہا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کتنا کمظرف انسان ہے اس کی تو بالکل دھرگیت ہی نہیں ہوئی میں یہ نہیں کہتا ہوں کیا کسی سے اختلاف نہ رکھے اختلاف رکھ سکتے ہیں منکل اختلاف کرنے میں یہ غلط بات نہیں کیونکہ ہر کوئی سیم نظر یا نہیں رکھ سب کا ہر کسی کافنا کا نظر یا ہوتا ہے اور غلط کی نشاندہ ہی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ سوچیں کہ یہی اختلاف اور اس کے مطلب ظاہر کرنے کی یہ جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں وہی آپ کی شخصیت کا ترجمال ہے اور آپ کی شخصیت کو ظاہر کر رہا ہے تو اس لئے بہترین الفاظ کا انتحاب ہے میں نے بہت سارے ایڈوکیٹر اور کالیفائیڈ لوگ دیکھے ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت حیالیز باتیں کرتے ہیں اور بہت حیالیز الفاظ استعمال کرتے ہیں اور جب میں ان پر تک سرائے دیکھتا ہوں تو لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ کتنا کمزر کے انسان ہیں اس کی درمکل تربیت ہی نہیں ہوئی جسے بات کرنے کا صلیقہ نہیں آتا اس کی کوالیفیکیشن کا کیا بیدہ اور اس کی ایڈوکیشن کا کیا بیدہ خدا ذات اپنی ذہنوں کو حسد دیجئے اور اپنے جو خیالات ہیں اس کے اثار کیلئے ایسے الفاظ کا چناؤں کریں جو بہترین ہوں اور اختلاف رائے رکھنے والی لوگ کو اس قدر موجود کریں کہ وہ بھی آپ کے الباز کے قدر کریں شکریہ